اسلام علیکم ویلکم ٹو یونیورس افترکار میرا نام ہے سمیلا سکاراں پاور پوائنٹ اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اینیمیشن ریبنز کے بارے میں یعنی اس ٹائپ کے اندر جتنے بھی ریبنز ہیں سب کو ون بائی بن کر کے دیکھیں گے اینیمیشن میں یہاں پہ بیسک شیفز کے اندر ہی استعمال کرنے والا جیسے چارٹ ہے اور اس کے علاوہ سمارٹ آرٹ ہے اور کچھ ویڈیوز اور آڈیو کے اوپر کیسے اسے ٹرگر کرتے ہیں وہ ہم سیکھیں گے اس میں سو یہ میں شیف یوں سیلیک کر لوں گا تو یہ سارے جو آپشن ہیں یہاں پہ اجاگر ہو جاتے ہیں اگر میں اسے یوں سیلیک کر لوں تو یہ کچھ اس طرح اینیمیٹ کرے گا اور اس بٹن کی مدد سے اس کی میں پوزیشن چینج کر سکتا ہوں لیفٹ رائٹ ٹاپ یہ آپ خود بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں سو مزید اگر میں اس طرح سے سپلٹ کر دوں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح ورک کرے گا اور یہاں پہ اوپشن اور چینج ہو جائیں گے اگر یہاں پہ میں فیڈ کروں تو یہاں پہ یہ بلکل کوئی اوپشن نظر نہیں آتا یہاں سے آپ پریویو کر سکتے ہیں اس ایرو بٹن کے اوپر کلک کریں اوٹو اور پریویو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مزید اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہے نن بلکل کوئی افیکٹ نہیں لگانا چاہتے تو یہاں پہ رکھ دیں اگر آپ انٹرس دینا چاہتے ہیں یعنی شروع کرنا چاہتے ہیں انیمیشن کو یہاں سے اس کے علاوہ ایمپسائز کر سکتے ہیں ایکسٹ جو کہ اس کا الٹ ہوگا جیسے یہ اپیر ہے تو ڈسپیر ہو جائے گا یہ فیڈ ان ہے یہ فیڈ آؤٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ موشن پات جیسے بھی آپ کو افیکٹ یہاں پہ مل جائیں گے اگر میں اس طرح اسے وائپ کر کے دکھاؤں تو یہ کچھ اس طرح ورک کرے گا اور اگر اس لائن کے اوپر کر کے دکھاؤں وائپ تو یہ کچھ اس طرح ورک کرے گا لیکن اگر میں اسے لیفٹ رائٹ کر دوں تو یہ کچھ اس طرح اور یہاں سے ڈریشن کم اور ڈلی بھی کر سکتا ہوں یعنی اسے کم زیادہ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں اگر میں ڈریشن بڑھا دوں اس طریقے سے تو اب دیکھیں دوبارہ پریویو کروں گا تو یہ کچھ اس طرح ورک کرے گا پہلے یہ ورک کیا اور اس کے بعد اس پہ کام ہوگیا اگر میں اسے یوں نن کر دوں تو یہ ایفیکٹ اس کے اوپر اب نہیں آئے گا یہی پلے ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں کچھ اس طرح یہ پریوشو کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ پچر ہے اس کے اوپر میں یہ اپلائی کر دیتا ہوں زوم تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح ورک کرے گا اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور مزید آپ باؤنس استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح ورک کرے گا اور باؤنس میں کوئی مزید افیکٹ نہیں ملیں گا اس کے علاوہ اور بھی یہاں پہ ہیں جیسے پلز کرنا ہو تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے فیل کلر وغیرہ تو وہ اس طرح ورک کرے گا اس شیپ کے اوپر کر کے دیکھتے ہیں آپ خود بھی ون بائی ون یہاں پہ کر کے اسے ٹرائی کر سکتے ہیں اسے میں نن کر دیتا ہوں یہاں سے یہ نن کر دیا اور اس کو بھی میں یہاں سے نن کر دوں گا آپ دیکھیں اس کے اوپر میں یہ جو ہے نا کلر اوبجیکٹ یہ کچھ اس طرح دیکھیں کلر تبدیل کر دیتا ہے آپ یہاں سے کلر مزید چینج بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ تو یہ دیکھیں اس طرح یہ تبدیل ہو چکا ہے مزید گائز اور بھی اس کے اندر مل جاتے ہیں جیسے یہاں پہ مل جاتا ہے موشن پاتھ اس کے اوپر میو میں کلک کر دوں گا تو یہ اس طرح موو کرے گا آپ دیکھیں اس کے اندر یہ ایک ایرو سا بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی مزید سے آپ اسے مزید موو بھی کر سکتے ہیں کچھ اس طرح یعنی ایلٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں پریویو چیک کریں گے تو کچھ اس طرح یہ برک کرے گا مزید اسے میں اس طرح سیلیکٹ کر کے مزید جو انہیں سے بڑھا سکتا ہوں اس پوائنٹ کو یعنی یہاں پہ تو یہ یہی سے اب نیچے کی طرح موو کرے گا پریویو چیک کر رہتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے علاوہ اس لائن کو اگر آپ لوک اور ان لوک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں اسے یعنی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں پہلی بات تو یہاں پہ لیپٹ رائٹ آپ ڈان کر سکتے ہیں لوک اور ان لوک یہ دیکھیں فیل وقت یہ ان لوک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح شیپ کو موو کریں گے تو یہ جو پیچ میں پاتھ ہے یہ بھی ساتھ ساتھ موو ہو جاتا ہے اگر آپ اسے یوں یہاں سے لوک کر دیں گے تو یہ پاتھ اپنی ہی جگہ پہ رہے گا شیپ موو کرے گی یہ ہے اس کا فرق مزید گائیز یہاں پہ میں اسے نن کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ اب یہ کوئی افیکٹ نہیں ہے اگر میں وائپ لگا دوں تو یہاں پہ یہ افیکٹ آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور بٹن مل جاتا ہے اس کے اوپر یوں کلک کریں تو یہاں پہ افیکٹ مل جاتے ہیں افیکٹ کی ڈریکشن چینج کر سکتے ہیں یہاں سے بھی ساؤنڈ لگا سکتے ہیں اور آفٹر انیمیشن یعنی ڈانٹ ٹیم یعنی یہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور مزید اگر آپ کو ایموشن پاتھ دیتے ہیں جیسے یہاں پہ میں یہ ایموشن پاتھ دے دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ اپشن جو ہے مزید بڑھ چکے ہیں یعنی یہ دیکھیں پاتھ کیا ہے یہاں پہ انلاک اور لک کر سکتے ہیں کتنا سموث ہو سٹارٹ پہ یعنی ٹائم دے سکتے ہیں اور انڈ پہ کتنا سموث ہو یہاں پہ ٹائم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ باؤنس کریں تو یہ جو ہے نا انڈ سموث یہاں سے اٹ جاتا ہے یہاں سے مزید اوٹو ریورس بھی کر سکتے ہیں اوکے کروں گا تو دیکھیں پریویو یعنی دیکھیں باؤنس کیا اور اسی طرح یہ اوٹو ریورس بھی ہو جائے گا واپس اس بٹن کے پر کلک کروں گا تو باقی یہ ساؤنڈ افیکٹ لگانا چاہتے ہیں جیسے ایرو کا ساؤنڈ لگا دیتا ہوں آفٹر انیمیشن کا پلے ہو یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر وہی بٹن ساؤنڈ کے حوالے سے کتنی اس کی والیم ہونی چاہیے اور باقی یہ انیمیٹ ٹیکس بیچ میں ایک کوئی ٹیکس ہے تو اسے انیمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب مزید یہاں پر میں اسے نن کر کے دیکھاتا ہوں پہلے یہ نن کیا میں نے اس کے پر ڈبل کلک کیا تو یہاں پر دیکھیں کہ میں کچھ ٹیکس لکھ دیتا ہوں سین چینج ہو جائے گا افیکٹ لگا دیتا ہوں میں یہاں پر چلیں یہ لگا دیتا ہوں اب دیکھیں مزید اس میں یہ دیکھیں اینیمیٹ ٹیکس جو ہے ایٹس وان بائی ورل بائی لیٹر یعنی آپ ان کا انتخاب کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کتنا ڈلے کرے وہ بھی آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپری رہ گیا ہے ٹیکس اور یہ ٹیکس بعد میں ہے علاوہ ٹائمنگ ہے آن کلک یعنی جب آپ کلک کریں تو یہ چلیں اور اس کے ساتھ پرویسیس اور آفٹر دونوں ورک کروا سکتے ہیں دیکھتا ہوں میں کیسے کرتے ہیں ڈلے کیسے کرنا ہے یعنی کتنا ڈلے ہو سیکنڈ میں ڈوریشن کتنی ہو رپیٹ ہو یا نہ ہو یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں ریوائنڈ کر سکتے ہیں ٹریگر وغیرہ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب مزید یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ بتا رہا ہے کہ کون سی شیف جو ہے وہ ٹریگر ہونی چاہیے تو میں اسی یہاں پہ کینسل کر دیتا ہوں اور مزید یہ ہے جی ٹیکس اینیمیشن جو ٹیکس کے حوالے سے اینیمیٹ کیسے کرے گا تو یہاں پہ آپ وہ سیٹ کر سکتے ہیں سو ایک یہاں پہ بٹن ہے وہ ہے جی اینیمیٹ پین اس کے پر کلک کر دیں تو یہاں پہ یہ جو اینیمیشن ہے پہلے میں سے یہاں پہ نن کر دوں چانی جو افیکٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یہ اور اس کے بعد اس کے پر یہ کلک کروں گا وائپ تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح مرک کرے گا اور اس کے اوپر بھی ایک وائپ افیکٹ لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ اسے اس طرح یہ کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں دونوں وان بائی وان کر کے پلے ہوتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں یہ اکٹھے ہو جائیں تو یہاں پہ کلک کر کے میں وید پرویسیس کر دوں گا آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے کلک کیا تو دونوں اکٹھے پلے ہو جائیں گے یہ کچھ اس طرح اس طرح سے کام کرے گا اس کے بعد دوریشن بنانی چاہتے ہیں تو وہ بڑا سکتے ہیں اور ڈیلے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا ڈیلے ہو اس کے بعد یعنی یہ پہلے پلے گا پھر بعد میں یہ ہو جائے گا نن کر کے دکھاتا ہوں یعنی پریوی کر کے تو وہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح ورک کر رہا ہے یہ ہے ڈیلے کا کام اور اگر میں اس کی ڈوریشن بڑھا دوں یہاں سے تو یہ دیکھیں کچھ ٹائم لے گا یہ کچھ اس طرح سے سو خوب اس کے بارے میں بھی آپ کو سمجھا چکی ہوگی کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہونا چاہیے یعنی پریویس کے ساتھ اور آفٹر پریویس یعنی یہ پہلے یہ پلے ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا اور آن کلک یعنی جب آپ کلک کریں گے تب ہی یہ پلے ہوگا یعنی میں اس کے پر کلک کر دیتا ہوں آن کلک اور یہاں پہ پریوی شو کر کے دکھاتا ہوں تو اہلے یہ سے میں نے کلک کیا تو یہ پلے ہوگیا یعنی میں یعنی میں یہ دیکھیں یہ پہلے آ گیا اس کے بعد یہ نیچے آ چکا یہ دو نمبر پہ ہو چکا اور یہ ایک نمبر پہ آ چکا ہے اسی طرح موڈ ڈاؤن اب یہ دیکھیں نمبر یہاں پہ چینج ہو چکے ہیں آپ کریں گے تو یعنی یہ جو پہلے پلے ہوگا اور یہ بعد میں آرائٹ یہ ہے اس کا کام اور یہاں پہ پلے کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اور یہ دیکھیں اور یہاں سے بھی آپ مزید آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اسے اور اس کے بعد یہاں پہ ایڈ اینیمیشن وہی جو آپ اینیمیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سے آپ کو مل جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے ٹریگر اور یہ اینیمیشن پینٹر اسے بعد میں دیکھتے ہیں تو پھر وقت میں اس اینیمیٹ پینٹ کو یہاں پہ کلوز کر دیتا ہوں مزید جانے گے گائز اگر میں اس میں نن کر کے دکھا ہوں آپ کو یہ اور اسے بھی میں یہاں پہ نن کر دیتا ہوں اسے سیلیک کروں گا اور اس کے اندر کوئی پاتھ جو ہے وہ اپلائی کر دیتا ہوں جیسے یہ پاتھ میں اپلائی کر دیتا ہوں لوب اور اسے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یعنی اس طریقے سے یہ اس کے اندر جو پوائنٹ ہے انہیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس طرح اس کے پر کلک کروں گا اب ان پوائنٹس کو میں ایریڈ کر پاؤں گا آرائیٹ یہ ہے جیس کا کام اور مزید اسے پریویو کر کے دکھاتا ہوں تو یہ اب شیف جو ہے اس طرح پلے ہوگی اس کے علاوہ گائز آپ کسٹم پاپ بھی دے سکتے ہیں جیسے میں اس کے پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ایسے ایک ہارٹ شیف بنانے کوشش کرتا ہوں یہ کچھ اس طرح یہ بنی ہے شیف اور اسے اگر میں ایریڈ کرنا چاہوں تو یہاں سے اسے میں ایریڈ بھی کر سکتا ہوں پڑے گا اور مزید ایک اور کسٹم پاپ دے دیتا ہوں یہاں پہ میں نے کلک کیا اور اس طرح بھی آپ کلک کر کے کسٹم پاپ دے سکتے ہیں بائی کلکنگ اور بائی ڈرائگنگ بھی کر سکتے ہیں ماؤس کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے تو دیکھیں یہ کچھ اس طرح اور کر رہا ہے سو یہاں پہ میں نن کر دیتا ہوں اور مزید پہلے دیکھ لیں یہاں پہ ایفیکس کے اندر یہ ہے کرو لائن اور سیکنس میں بھی اسے چلا سکتے ہیں جیسے one object all at one اور اسی طرح آپ پیراغراف کی شکل میں بھی اسے play کر سکتے ہیں جو کہ آپ bullet on numbering کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو زیادہ better رہے گا سو میں اسے یہ فیل وقت نن کر دیتا ہوں سو اس شیپ کو سیلیکٹ کرتا ہوں واپس اور یہاں پہ دیکھیں نیچے more entrance یعنی entrance کے حوالے سے اور افیکس چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر دیں تو بے شمال یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے آپ خود بھی one biker کر کے انہیں explore کر سکتے ہیں اس کے علاوہ emphasize کے حوالے سے اور چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر دیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اور بہت سے مل جائیں گے جیسے اسے میں سویکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے پر کلک کروں گا یا پھر اس کے پر تو یہ کچھ اس طرح برک کرے گا اور اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں تو ہو جائے گا کچھ بھی ایسا اور مزید guys اس کے علاوہ اگر آپ more جو ہے نا exist path یعنی یہ جو اوپر ہیں یہ چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر دیں تو weld up کو یہاں پہ یہ مل جائیں گے اس کے علاوہ motion path اور چاہتے ہیں تو اس کے پر کلک کریں تو یہاں پہ بے شمال آپ کو مل جائیں گے آپ خود بھی انہیں one by one کر کے explore کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ایک circle میں سے گمانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک circle میں آ گیا اس کے بعد okay کروں گا تو مزید یہاں پہ اور بھی shape مل جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ اسے کیسے play کرنا چاہتے ہیں یعنی sequence میں تو یہ یہاں پہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں lock کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں reverse کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ error کرنا چاہتے ہیں point کو تو یہاں پہ کر سکتے ہیں sequence میں کیسے کام کرتے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں سو پہلے میں اسے یوں none کر دیتا ہوں اب جانیں گے یہ جو ہے کہ چارٹ کے اوپر یہ کیسے کام کرے گا یہ میں چارٹ select کر لیتا ہوں اور یہاں پہ یہی effect لگاتا ہوں اس میں آپ دیکھیں کہ option جو ہے وہ change ہو جائے گی sequence یہ دیکھیں کیسے کام کرے گا اگر آپ bullet and numbering استعمال کریں گے تو تب بھی یہ option آپ کو ملے گا sequence کا آپ دیکھیں اس کے اندر چارٹ کے اندر series ہے category ہے elements ہے elements and category ہے یہ اس طرح یہ کام کرے گا اگر سیریز میں دیکھیں گے تو کچھ اس طرح یہ work کرے گا اگر آپ guys category میں دیکھیں گے تو کچھ اس طرح animate کرے گا یہ اور اگر آپ by element یہاں پہ دیکھیں تو اس طرح یہ work کرے گا اور مزید یہ نیچے element and category رکھتے ہیں تو میں پھل وقت یہ by series کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح work کر رہا ہے اور اگر میں preview کروں تو یہ دیکھیں by clicking جو ہے یہ کام کرے گا دیکھیں chart show ہو گیا اس کے اندر یہ category آ جائیں گی تو یہ دیکھیں series بھی سا سا show ہو رہی ہیں بس یہ ہے اس کا کام اور یہاں پہ میں سے show end کر دیتا ہوں اور واپس اس کے پر آ جاتے ہیں تو guys اگر آپ chart کو select کر لیں اس کے بعد format کے اندر آئیں یا پھر design کے اندر تو یہاں پہ chart اگر change کر لیتے ہیں جیسے میں pie select کر لیتا ہوں اس کے بعد ok کر دیتا ہوں یعنی کریں گے تو اب دیکھیں اس کے اندر بھی وہی جو option ہے وہ change ہو چکے ہیں اب category ہی رہا چکا ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح work کر رہا ہے alright یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ split لگاتے ہیں تو پھر اس طرح work کرے گا اگر آپ float کرتے ہیں تو اس طرح ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جی کام اس میں اور یہاں پہ میں سے none کر دیتا ہوں مزید اگر آپ smart chart کے اندر لگاتے ہیں کوئی effect تو کیسے work کرے گا تو یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں wipe لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ sequence کے اندر آ کر دیکھیں تو one object بھی کر سکتے ہیں چلے میں یہاں پہ اس طرح کچھ سے کر کے دیکھتا ہوں one object اور اگر یہاں پہ ads ones کروں تو کچھ اس طرح اور اگر one by one رکھوں تو کچھ اس طرح یہ work کرے گا یہ ہے جی ہمارے پاس sequence میں کام کرنے کا اس کا طریقہ اور next جانے کے کہ ہم ایسے trigger کیسے کر سکتے ہیں ایک trigger تو اب by mouse کر سکتے ہیں یعنی click کریں تو یہ trigger ہو جاتا ہے اور دوسرا طریقہ ہے بھو کمار کی مدد سے so یہ میرے پاس image ہے یہ slide ایبل کے اور اس کے اندر یہ ایک track ہے اور اس کے اندر یہ heart ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے trigger کیسے کروں اس میں میں دے دیتا ہوں ایک motion path چلے میں یہ select کر لیتا ہوں اور اس میں اس کی جو position وہ change کر لیتا ہوں یہ یہ کچھ اس طرح ملک کرے گا alright تو میں چاہتا ہوں کہ یہ trigger کیسے ہو تو یہاں پہ میں نے ایک audio کے پر bookmark لگا رکھا ہے تو جیسی میں اسے play کروں گا تو یہ یہاں پہ trigger ہو جائے گا اور یہاں پہ bookmark یہاں پہ یہ set کر لوں گا جو audio میں ہے پتہ نہیں یہ کیوں نہیں play ہو رہا لیکن یہ اس طرح یہاں پہ یہ trigger ہو جاتا ہے یعنی on bookmark bookmark کیسے ایڈ کرتے ہیں جیسے یہ میرے پاس audio file ہے اس کے format کے اندر آ کر یعنی playback کے اندر آ کر یہاں پہ آپ bookmark ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں ایک دستہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں so last option رہ گیا ہے وہ animation میں وہ یہ ہے یہاں پہ animation painter یہ کیسے بھر کرے گا اگر میں اس کے پر click کرنوں اور اسے یوں تو یہاں پہ اسے select رکھتے ہوئے اس کے اوپر click کروں گا اور یہاں پہ اسے click کر دوں گا تو یہ دیکھیں یہ paint ہو جائے گا اگر آپ اس کے اوپر دو مرتبہ یا تین مرتبہ click کر دیتے ہیں ساتھ میں command بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو اتنی مرتبہ آپ اسے use کر پائیں گے یہاں پہ ایک مرتبہ اور click کر دیتا ہوں تو اس طرح کروں گا تو یہ دیکھیں اس کے اوپر paint ہو چکا ہے سو گائز یہ تھے سارے کے سارے option animation کے حوالے سے جس کے اندر ہم نے سب ہی option کو one by one کر کے سمجھا لیکن یہاں پہ ایک اور option مل جاتا ہے وہ یہ ہے جی o l e object link embed action verb ہے یہ کیسے کام کرے گا اگر میں یہاں پہ ایک اور slide بنا لیتا ہوں اور اس کے اندر یہ سب جو ہیں یہ delete کر دیتا ہوں یعنی copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ لے کر آ کر paste کر دیتا ہوں یہ میں نے paste کر دیا تو well یہ دیکھیں table یہاں پہ آ چکا ہے اور یہاں پہ click کروں گا تو یہ دیکھیں option جو ہے اجاگر ہو چکا ہے اس کے اندر آپ ایڈر کر سکتے ہیں اوپن کر سکتے ہیں اگر اوپن کریں گے تو صرف یہاں پہ اوپن ہی show ہو جائے گا اور اگر آپ یہاں پہ مزید اسے ایڈر کریں گے تو یہ ایڈر ہی show کرے گا اس کے علاوہ اور کچھ option یہاں پہ آتے نہیں ہیں بس یہ ہی رہے گا سو گائز یہ تھے سارے کے سارے option animation کے اندر جو کہ ہم نے یہاں پہ سیکھے کہ کیسے advance animate کرتے ہیں اور timing اور اس کے اندر جتنے بھی animation تھے جن کو ہم نے explore کیا one by one کر کے وہ آپ سب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو گائز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ